اسلام علیکم ہم سب کو اچانک کا خیر عطا فرمائے آنے والے شخص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین یا رب العالمین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں زابتانی یقنی ٹکن اس کے لئے لی ہوں میں 30 ایمل آئل دو ہری مرچی ایک دالچینی کا فیز تین فین شازی رہ دو لوم چار الیچی چار سے فانچ الیچی اس کو ہلکے سے بھن لینا ہے تھنڈا کر لینا ہے آئل اور آئل یہ سب دالنے سے پہلے ون میڈیم سائز انین فرائی کر کے رکھی تھی یہ بتا دیریوں آپ کو آنین تھوڑی رہی تو بھی چلتا مگر میں پوری چھانکے نکال لی ون ٹی سپون سالڈ یہ ہے زافرانی یقنی چکن اگر آپ کنے سیفران نہیں ہے تو فریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ نئے دالے تو بھی اچھا بنتا ہے یہ چکن ون ٹی سپون سالڈ گرم مسئلہ کوٹر ٹی سپون ہاف ٹی سپون مرچی فوڈر کوٹر ٹی سپون الیچی فوڈر سیفران ہے دو پینچ یہ سیفران جو ہے میرے پاس یو ایس سے کی ہے یہاں اگر لینا چاہ رہے آپ انڈیا گیٹ کی فوڈ اچھی ہے اور یہ ہے چاہ سو گرام دہیں بہر فیٹاوہ یہ دال دینا ہے تھوڑا سا کھٹا لینا دہیں چکن گلنے کا رہتا ہے ٹو ٹی سپون کریم اگر آپ کو نیک کریم نہیں ہے تو آپ ملائی دو تین دین کی ویٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور ڈالنا تو ٹیسٹ اچھا آتا یہ میرے پاس ہے دیڑھ کلو چکن اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مگر گرم مویل میں مکس نہیں کرنا ہے آپ کو ٹھنڈی آویل میں نے تو دہیں رویکے جیسا بن جاتا ہے ادل کرسن ایک دم لال نہیں چلنا ہے کچھا پکا تلنا ہے ہری مرچی بھی لال نہیں ہونا ہے اس کے اندر چکن میں ہری مرچی اگر آپ اس کے ڈالنا چاہ رہے ہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں اور مرچی نموک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور یہ مارینیشن کر کے رات میں بھی رکھ سکتے ہیں پیاس نہیں ڈالنا ہے پیاس اس کو دم پہ ڈال اور چکن بڑا ہے 2 کلو کا ایسا ہے سرکہ ادرک لیسن لگا کے 1.5 کلو کا چکن ہے تو آپ کو 4 ٹی سپون سرکہ لگانا ہے 2 ٹی سپون ادرک لیسن لگا کے رکھ دینا تو چکن اچھا گل جاتا بعد میں چڑھانا ہے ایک گھنٹہ رکھنا اور پھر بعد میں آپ ادرک لیسن ڈالنا ہے سمجھیا آپ کے انداز سے ہمیں گیا سون کر جاؤں گی زافتران جگانا کرنا نہیں ہے ایسی ہی ڈالنا ہے اس کو دس منٹ رکھ کے کور کروں گی اب اس میں بوائل آ گیا بس میں میڈیم سے تھوڑا کم آج کر دوں دم پہ پکنا ہے یاپنی ٹکن تیز بھتی پہ پکے تو تیز نہیں آتا اب اس کو میں 20 منٹ چھوڑ دیوں گی اب یہاں فلیم فل کر دی میں کر دی ٹکن اچھے سے گل گیا اب یہاں پیاس دال دیں گے پوری تیز پون ہرا دھنیا دو ہری میڑ سلیٹس نکری میں دال دیا ہے پودینہ نہیں دال دیا ہے اگر آپ لوگ دالنا چاہتے ہیں دال سکتے ہیں جو زافران نہیں دالیں وہ لوگاں پودینہ دالنا ہے جو زافران دالیں انہوں پودینہ نہیں دالنا ہے پیاس کا پورا اویل بھی دال دینا اویل آتا ہے اور تھوڑا سا وارم وٹر لینا ایک دم تھنڈا پانی نہیں چکن میں بھی سام پناتا یا ساف کر دینا بس 2-3 ٹی اسپون لیمیں دو مینٹ فل فلیم پہ رکھیں گے پھر گیاس بن کر دیں اب یہ ہو گیا گیاس بن کر دیں اس کو آپ دورا رائے سے کھائیے یا ترکاری کی دم بریانی بنا کے کھائیے روٹی سے کھائیے کوئی بھی چیز سے کھائیے اس کے ساتھ سوزنی کی پھلی کا دالچا بھی اچھا دیکھتا کدو کا دالچا بھی اچھا دیکھتا بائیگر کا دالچا بھی اور لائک کریے شیئر کریے کاجو رائے اس کے ساتھ بہت اچھا دیکھتا دعا میں یاد رکھئے اوکے ٹیک کر اللہ حافیظ موسیقا